نمشکر آپ سب کا ہماری چینل شیواغو ڈاٹ کام پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ مین لگن کے جاتفوں کو کون کون سے رود راجدار نہیں کرنا چاہیے ہم راشی کی بات نہیں کرنا ہم لگن کی بات کر رہے ہیں گروہ کے پلیسمنٹ کے ساتھ سے بھی آپ تھوڑا سام بتائیں گے اور باقی آپ اپنے جوتیش سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سے رود راج پہننے چاہیے کون کون سے رتن پہننے چاہیے کریکٹ گائیڈینس ملے گا آپ کو رود راکش پر گروہوں کے ساتھ دیوتاؤں کا واس مانا جاتا ہے تو رود راکش کا جنیون ہونا آثنٹک ہونا بہت ضروری ہے تو رود راکش آپ جب بھی لیں لیب سیٹیفائیڈ لیں مہنگے رود راکش لے رہے ہیں تو اگر آپ کو ملتا ہے ایکسی ریپورٹ کے ساتھ میں تو بہت اچھی بات ہے شیباغو ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ ہمیشہ جنیون آثنٹک اور لیب سیٹیفائیڈ مل جائے گا ابھی منتریت بھی یدی آپ چاہیں گے تو دیکھیں پرتیک لگنے کے لیے ایک گرہ ایسا ہوتا ہے جو یوک کارک ہونے کے قارن بہت شفل دیتا ہے اور یدی وہ گرہ بلوان ہو سوراسی کا ہو یا ورگوتمی ہو کر کین رہ تھی کہ ان بھاؤں میں شف گرہ کے پرواہوں میں ستھو تو بہت اچھی بات ہے پاپ گرہ کا بھی پرواہ اس پر نہیں ہونا چاہیے اچھی بات ہے تو وہ اکلوتا گرہ آپ کو سکسس دلانے میں سکشم ہوتا ہے تو جوتیش جو اس کے اچھے جانکار ہیں وہ پھر رتن دھارن کرواتے ہیں تاکہ اس کا شف فل ملے اس کا اچھا پرواہ ملے پر یدی وہی گرہ اشب بھاؤں میں اشب گرہوں کے پرواہ سے گرست ہو تو پھر جو فل ملنا چاہیے وہ فل نہیں ملتا ہے تو پھر اشب بھاؤں جنیت اشبتہ کو نسٹ کرنے کے لیے دراچ دھارن کرواتے ہیں اچھے اسٹلوجز اب ہم مین لگنے کی جب بات کرتے ہیں تو مین لگنے کے لیے شکر بدھ اور شنی اشب ہے تو پھر اس کے لیے چار چھے اور سات مکر دھارن کرنا چاہیے شکر کے لیے چھے بدھ کے لیے چار اور شنی کے لیے سات چندر منگل اور گرو کارک گرہ ہیں تو اس کے لیے موتی مونگا اور پکر آج دھارن کرنا چاہیے پر جب ہم رتن کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ میں ایک لائن استعمال کرتا ہوں کہ بھائی جب تک اشٹلوجر آپ کو نہیں بھیلیں بھداش ایک ٹائم کو پہن لیجئے رتن کے ساتھ نہ کھلوار نہیں کرنا چاہیے کھوز جوتش نہیں بننا چاہیے اور نہ تو آپ یوٹیوب پر بھروسہ کریں کہ بھائی یوٹیوب پر یہ بتا رہے ہیں تو کہنے لیے بلکل آپ اشٹلوجر سے صلاح کیجئے جب رتن کی بات آتی ہے اب اشب بھاؤں مستت ہونے کی استعمال کرنا شب رہے گا دو موکی کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو بتا دوں رداج تو ہمیشہ اسے نیپال کا ہی لیجئے دو موکی جو ہوتا ہے رامشورم کا ہوتا ہے جو آپ ایزلی پہچان جاؤ گے پھر دو موکی ہمالین بھی ہوتا ہے اور نیپال کا بھی ہوتا ہے تو ہمالین ٹھیک ہے پر دو موکی دی آپ کو نیپال کا ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ایکسپینسی ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑے لیب کی بھومکہ بھی رہتی ہے کہ بھائی اوریجن ٹیسٹڈ ہونا ضروری ہے کہ بھائی یہ نیپال کا ہی ہے کیونکہ مہنگی چیز آپ لینے جا رہے ہونا ہے ابھی سسٹیش شور کا شب پرابہ پرابت کرنے کے لیے ایک موکی رداج دہان کرنا چاہیے ابھی ایک موکی جو ہے کوئی بولتا ہے تو بلکل آپ لیب دورا ہی پرمانیت کروائیے گا کی بھائی لیب نے بولا تب ہی آپ لیجئے اس کو ایک موکی رداج کے سبسٹیوٹ جو ہوتا ہے جیسے آج کل لوگ صلاح دیتے ہیں کہ بھائی آپ اندھ موکی اندھ موکی کا بھی پرواہ بہت اچھا ہوتا ہے ایک موکی کافی کلوز مانا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا پھر سوار رد راک شہو بھی کافی افیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد پھر اندر ڈیولپٹ ہوتا ہے جس میں ایک ہی داری پوریتا سے ڈیولپٹ ہوتی ہے مہنگا ہی ہوتا ہے پھر اس کا بھی افیکٹ اچھا ہوتا ہے تو ہاں پہ ایکسی ریپورٹ ضروری ہے کہ بھائی ایک ہی ڈیولپٹ ہے تو آپ کے جو تیش ہیں آپ کو کریک گاڈینز دیں گے تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹیں کیجئے اور اپنے کمینٹیں کیجئے دھنیواد